ایک بڑے استاد نے کہا تھا کہ اگر آپ کو زندگی میں راستہ بند ملے اور کوئی سمجھ میں نہ ایک آپ کرنا کیا ہے تو یہی وہ وقت ہوگا کہ جب آپ نے اپنے راستے کو تبدیل کرنا ہے اور نیا راستہ آپ کو نئی منزل کی طرف لے کر جا سکتا ہے جو کہ پہلے سے بھی خوبصورت ہو سکتی ہے ایسا ہی کچھ ہوا تھا ٹویل فیل مووی میں اب یہ مووی میرے خیال سے خاروس باپ کے لیے ضروری ہے جو کہ اپنی اولاد کے فیوچر کی وجہ سے پریشان ہے یہ مووی خاروس سٹوڈنٹ کے لیے بھی ضروری ہے جس سے سمجھ نہیں آرہا کہ یار آخر آگے مجھے کرنا کیا ہے یہ مووی خاروس ملازمہ پیش شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس کا شوق تو کچھ اور ہے مگر وہ کچھ پیسے کمانے کے لیے نوکری کوئی اور کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا شوق مجھے پیسہ کمانے کے لیے نہیں دے سکتا ہے سچ پوچھو تو یہ مووی خاروس انسان کے لیے ضروری ہے جو تھک تو چکا ہے مگر خار ماننے کو تیار دیں تو آخر کیا ہے اس مووی میں ایسا اب اسی کلی یہ کہانی ایک ایسے غریب پریبار کی دکھائی گئی ہے کہ جن کے پاس کھانا کھانے کو تو پیسے نہیں ہیں مگر اس پریبار کا جو مکھیا ہے سرکاری نوکری کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دھوکہ دہی کے کاموں میں کسی خسخات نہیں دے سکتا ہے بیچ کسانوں میں بٹو ہی نہیں سارا کا سارا گیا بیدھائک کو اور اب جبکہ کھانا کھانا کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے اس بیچ میں ایک لڑکا منوج دکھایا گیا ہے جس کی ارد گرد یہ پوری کہانی جلتی ہے وہ منوج لڑکا اپنی ماں کو یہ الفاظ کہتے ہوئے خوصلہ دیتا ہے تو چنتہ نہ کرنے باروی پاس ہو جاندے چپڑاسی کے نوکری پکی ہے ٹویلف پاس کر کے چپڑاسی کے نوکری پکی ہے اب یہاں پہ آپ کو اور مجھے ایک بات کو سمجھنا ہے سو دیٹ ہم اس میسیج کو آگے اپنی اولاد تک پہنچا سکیں کہ قدرت ہمیشہ ہمارے لیے ایک بہتر منصوبہ بنا کر رکھتی ہے مگر ہم اپنے محول کا شکار ہو کر اپنی سوچ کو بڑا نہیں پاتے ہیں اس سے مزید چھوٹے سے چھوٹا کرتے رہتے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ لاما رومی نے بھی فرمایا تھا کہ اصل حقیقہ تو تیری سوچ ہے باقی سب تو ہڈیاں اور گوشت ہے مگر وہ شخص جو کہ باروی پاس کر کے چپڑاسی کے نوکری کا خواب دیکھتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو پاتے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ایک ڈی ایس پی آفیسر سکول میں آ کر چلتی ہوئی سریام نکل کو روک لیتا ہے اور جب وہ ڈی ایس پی آفیسر پرنسپل سے رشوت لینے سے انکار کر دیتا ہے تو منوج اس کی اس ایمانداری سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ایمانداری کی جو صورت ہے اپنے باپ میں دیکھ چکا تھا اور وہ اس وقت ایمانداری کو بڑی ہی کی فضول چیز سمجھنے لگ جاتے مگر جب وہ وہی ایمانداری ڈی ایس پی آفیسر میں دیکھتا ہے چیٹنگ چھوڑنی ہوگی بس چیٹنگ چھوڑنی ہوگی بس یہ بات اس کے ذہن میں اتنی شدہ سے بس جاتی ہے کہ اگلے سال پھر سے بارمی کا امتحان ہوتا ہے تمام لڑکے فرسٹ ڈیویجن میں پاس ہوتے ہیں مگر اکیلہ منوج تھرڈ ڈیویجن میں پاس ہو کر بھی ان تمام لڑکوں سے زیادہ خوش ہے ریزن تمام لڑکے نکل کر کے پاس ہوتے ہیں مگر منوج اس سال چیٹنگ نہیں کرتا ہے اور اسی طرح اگلے تین سال لگاتار محنت کر کے منوج اپنا بی اے کلیر کر لے اب یہاں پہ میرے بھائیو ایک ٹویسٹ ہے اصل میں یہ ٹویسٹ اس فلم میں نہیں ہے یہ ٹویسٹ آپ کی اور میری زندگی میں آتا ہے اب جب وہ اپنے بی اے کلیر کر چکا ہے اب اس کا خواب ہے کہ میں نے ایک ڈی ایس پی آفیسر بننا ہے کہ سادارے سے جا کر بننا ہے کہاں پہ جا کر پڑھائی ہوگی جانتا گئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک ایک ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ جو شخص جتنا زیادہ سیدھا ہوتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ بھی اسی لیول پہ ہو جاتا ہے اسی طریقہ کار سے منوج کے ساتھ میں ایک بہت ہی سشیل اور ایک سندر دکھنے والی عورت بیٹھے رہی جس کے اوپر منوج بہت زیادہ اعتبار کر لیتا ہے اور وہی عورت اس کا بیعہ چورا لیتی ہے جس میں منوج کے پیسے تھے منوج کے کپڑے تھے اور اس وقت منوج بلکل خالیات ہو چکا ہے اور جب وہ کوچنگ سینٹر پہنچتا ہے وہاں جا کر اسے پتا لگتا ہے کہ بھئی سرکار نے تو تین سال کے لیے بھرتی روک دی ہے مطلب یہ کہ اب اس کے ڈی ایس پی آفیسر بننے کا خواب بھی ختم ہو چکا ہے وہ خالی ہاتھ بھی ہے اور پیٹ بھی خالی ہے اور کئی دن تک وہ ایک ہوتل کے باہر بیٹھا رہتے ہیں کہ شاید اسے کوئی اندر بلا لے کہ آؤ اور آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں مگر آخر کا ایک دن ہمہ جمع کر کے وہ ہوتل کے اندر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ کام کرنے کے لیے دو وہ اسے کھانے کے لیے کھانا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں منوج کی اور اس ہوتل کے مالکی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے اب اس کے ریزن کیا ہے کہ منوج کہتا ہے کہ میں تو بھیک میں کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے مجھے کام نہیں کروانا ہے تو میں آپ کے پاس میں یہ کام ہی نہ کرتا اب یہاں پہ منوج کی ملاقات ہوتی ہے ایک نئی راستے سے وہ نیا راستہ جو اسے خوبصورت منزل کی طرف لے کر جانے والا تھا اور اس راستے کا نام تھا پانڈے پانڈے منوج کو دلی لی آتا ہے آئی پی ایس آفیسہ بننے کے لیے اب دلی آ کر اسے ایک چھت چاہیے کھانے کے لیے کھانا چاہیے تو ان تمام چیزوں کے لیے وہ ٹوائلٹ کی سفائی کرتا ہے لائبریڈی میں سفائی کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آئی پی ایس آفیسہ بننے کی سٹڈی بھی سٹارڈ کر دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک سفر میں نکلتے ہیں تو راستے میں آپ کو چند ہم سفر بھی مل جاتے ہیں اور اسی طرح ہوا تھا منوج کے ساتھ اس سے کچھ ایسے دوست ملے جو کس پہ جان دینے کے لیے تیار اس دوران میں منوج نے بہت سے کامیابییں بھی دیکھیں منوج اس سفر میں کئی مرتبہ فیل بھی ہوا مگر وہ ری سٹارڈ کے فارمولہ پہ کام کرتا رہا اور وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ انسان کو اگر کوئی چیز ہرا سکتی ہے تو وہ خود انسان ہی ہے مگر دن رات کی محنت کے بعد بھی وہ اپنے مین اگزیم میں فیل ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ اگلی کوشش کرنے کے لیے بھی خود میں طاقت کو محسوس نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ دن پر آٹا پیسنے کے لیے چکی بے کام کرتا تھا اور صرف رات کو پڑھتا تھا اب اس کے پاس صرف ایک آخری موقع تھا اپنے مین اگزیم پاس کرنے کے لیے مگر اس وقت وہ حمد ہار چکا تھا اب اسے ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو کہ اس کے تن بدن میں آگ لگا تھا کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جس سے وہ اتنا پیار کرتا ہو کہ اس کے چند الفاظ ہی اس کے جینے کی وجہ بن جائیں اور منوج یہ ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا منوج کے دوستوں نے اس کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری لے لی اس نے چکی میں کام کرنا چھوڑ دیا اور بیس گھنڈے تک پڑھائی کرنے لگا اور صرف چار گھنڈے سوتا تھا اور اسی محنت کے ساتھ میں اس کا مین اگزیم کلیئر ہو گیا وہ بہت زیادہ خوش تھا مگر ابھی بھی ایک آخری امتحان باقی تھا وہ تھا اسے اپنا انٹرویو پاس کرنا اور وہ دن بھی آ گیا کہ جب اسے انٹرویو روم میں جانا تھا مگر ایک بات جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی وہ ایک مرتبہ بارمی کلاس میں چٹنگ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ فیل بھی ہو چکا تھا اور اسے یہ بات اپنے انٹرویو میں چھپانی تھی اس لیے اندر کلتی سے بھی مت بول دی ہو کہ فیل ہو گیا تھا مگر اس نے تو ایک سبق یاد کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے آگے بڑھنا ہے تو مجھے چٹنگ چھوڑنی ہوگی مجھے چھوڑ بولنا چھوڑنا ہوگا مگر اس کا سچ بولنا اسے بہت مہنگا پڑ گیا اور اسے انٹرویو روم سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا مگر اسے صرف اپنے سچ پہ یقین تھا نہ کہ اس شخص پہ جس نے اسے انٹرویو روم سے بے عزت درگے نکالا تھا وہ سچ کی سہارے ریزلٹ دیکھنے بھی آ گیا مگر اندر سے ڈرا ہوا تھا اور پھر ہوا وہی جو ہمیشہ سے سچ کے ساتھ ہوتا آیا مطلب یہ کہ سچ کی جویت ہوئی اور منوج ایک آئی پی ایس آفیسر بن گیا اور وہ اپنی شادی کا پہلا کارڈ لے کر اس ڈی ایس پی آفیسر کے پاس گیا جس نے بولا تھا کہ چیٹنگ چھوڑنی ہوگی اگر آپ ہی عزم کر چکے ہیں کہ چیٹنگ چھوڑ دیں گے ہر خالت میں سچ بولیں گے سچ سنیں گے جھوڑ کا ساتھ بلکل بھی نہیں دیں گے تو ہمیں ویڈیو میں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ میں جھوڑ جائیں ملتے ہیں ایک نئے کونٹینٹ ایک نئی ویڈیو ایک نئی امید کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازے دیجئے ہمارا خیال رکھئے ہم سے مسکراتے رہیے خوشیہ مناتے رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی